دوستو دورے جدید مجھاہ ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لئے بہت سی قدیم چیزوں کا متمادل کر دیا ہے وہیں گھوڑوں کی سواری ایک ایسی چیز ہے جو دورے قدیم میں بہت مقبول اور ضروری تھی جسے آج پرتیش اور جدید ٹیکنالوجی سے بنی گاڑیوں نے بدل دیا ہے لیکن اس نایام جانور کو جاہنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہے بینہ دیر کے یہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل نیچر سویٹ ٹیلز پہ سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری آنے والے مزید ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو آج کی ویڈیو میں گھوڑوں کی چند بہترین اور خوبصورت رسلوں کے معلومات اور حقائق آپ سے شیئر کریں گے دوستو یہ فریشن ہورسز ہیں فریشن گھوڑوں کی ابتداء نیدر لینڈ کے شمالی حصے میں واقعہ ایک صوبے فریز لینڈ میں ہوئی وہ تقریباً دو ہزار سال سے زیادہ عرصے سے ہیں ان کے وجود کے ثبوت قدیم رومن دور سے ہیں فریشن ایک ورسٹائل نسل ہے اور اسے مختلف مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ اکثر فلموں اور ٹیوی شوز میں بھی اپنی خوبصورتی اور ظاہری شکل کی وجہ سے استعمال ہوتے ہیں فریشن ہورسز اپنی ذہانت اور حساسیت کے لئے مشہور ہیں انہیں اکثر نیک مزاج کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے مالکان کے ساتھ مضبوط رشتہ بناتے ہیں دوستو یہ آئسلینڈی خورسز ہے آئسلینڈی خورسز ایک منفرد نسل ہے جو آئسلینڈ سے تعلق رکھتی ہے اور یہ دنیا میں گھوڑوں کی خالص ترین نسلوں میں سے ایک ہے آئسلینڈ کے گھوڑوں کی سب سے منفرد حصوصیات میں سے ایک ان کی چال ہے جسے ٹلٹ کہا جاتا ہے ٹلٹ چار بیٹ والی چال ہے جو سواروں کے لئے انتہائی ہمار اور آرام دے ہیں آئسلینڈ کے گھوڑے ایک دوستانہ اور متجسس مساج رکھتے ہیں آئسلینڈ کی ایک انوکھی روایت ہے جسے آئسلینڈی خورس راؤنڈ اپ کہا جاتا ہے جہاں آئسلینڈی گھوڑوں کی ریور کو جنگلوں سے جمع کیا جاتا ہے اور موسم سرما کے لئے اپنے کھیتوں میں واپس لایا جاتا ہے یہ روایت ایک ہزار سال پرانی ہے اور آج بھی رائج ہے دوستو یہ بہت خوبصورت اکھل ٹیک اہورسس ہے اکھل ٹیک گھوڑوں کی ایک نسل ہے جو وستی ایشیا کی ایک ملک ترکوانستان میں دریافت ہوئی ہے یہ دنیا کی سب سے قدیم اور نایاب گھوڑوں کی نسلوں میں سے ایک ہے جن کی تاریخ تین ہزار سال پرانی ہے ایک چمکدار دھاتی کوٹ کے ساتھ اپنی شاندار شکل کے لئے یہ مشہور ہے جو سورج کی روشنی میں چمکتا ہے اپنی متاثر کن ایتھلیٹک صلاحیتوں کی باوجود اکھل ٹیک اپنے نرم اور دوستانہ مزاج کے لئے جانے جاتے ہیں ترکوانستان میں اکھل ٹیک گھوڑے کو قومی علامت سمجھا جاتا ہے اور اپنے ملک کے کوٹ آف فارمز پر نمائع کیا جاتا ہے ترکوان عوام کی طرف سے بھی ان کی بہت قدر کی جاتی ہے اور انہیں اکثر غیر ملکی واسزین کو توفے کی طور پر دیا جاتا ہے اکھل ٹیک کو پری تاریخ میں فوجی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا رہا ہے انہیں دنیا کی سب سے خوبصورت اور بے شک جو یہ خوبصورت ہے گھوڑوں کی نسلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور دنیا بھر میں گھوڑوں کے شکین افراد ان کی تعریف کرتے ہیں دوستو بہترین گھوڑوں کی خوبصورت نسلوں کے بارے میں یہ معلومات آپ سے جو شیئر کی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہے آپ کو ان نسلوں میں سے کون سی نسل سب سے زیادہ خوبصورت اور اچھی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تب تک کیلئے گودبائے ٹیک کیر